ہلو گائز اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کو جنس کا نیو ڈیزین بنا کر دکھاؤں گا یہ اورڈی پہلے سے ہی میں نے اپنے ڈیزین کو میں نے اس کو پنچ کیا ہوا ہے لیکن یہ جو نئی کریشن جو ہوتی ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چل سکے کہ ویلکم سوفٹوئر میں ہم جنس ڈیزین یا بچکانہ ڈیزین جو ہے وہ ہم کس طریقے سے ویلکم سوفٹوئر میں بنا سکتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے اس کی پروپٹی یہ سپیسنگ کیا ہمیں دینی چاہیے یہ آج میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے جن بھائیوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں پھر آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم کس طریقے سے اس سوفٹوئر میں کام کر سکتے ہیں اور کچھ بھائیوں نے مجھ سے پچھا رہا کہ ہم یہ سوفٹوئر کام سے ڈاؤنلوڈ کریں تو ڈیوکیپشن میں میں آپ کو لنک سینڈ کر دوں گا وہاں سے آپ لنک کو اوپن کر کے اس پروگرم کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ اس کو انسٹال کر کے تو آپ ایزیلی جیسے میں آپ کو سکھا رہا ہوں بتا رہا ہوں اس میں ڈیزائن کس طریقے سے کی جاتی ہے تو وہ آپ بھی آسانی سے کر سکتے ہیں اور دو گھر بیٹھ کے کوئی بھی آپ آن لین ڈیزائنگ بنا کر آپ کسی کو بھی سیل اوٹ کر سکتے ہیں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے میرے پاس تو ریڈی میں نے بنا رکھا ہوا تو اس کو میں دوبارہ سے آپ لوگوں کو پنچ کر کے دکھاؤں گا کہ اس کو ہم کس طریقے سے پنچ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کرنا کیا ہے بھائی تو سب سے پہلے کنٹرول اے کر کے اس کو میں کے سے لوگ لکھا لوں گا ٹھیک ہے بھائی لوگ لکھانے کے بعد اس کو بی پرس کر کے یہاں سے زوم کر لوں گا یہ دیکھیں کی وہ ماؤس سے کلک کر کے یہاں سے میں نے زوم کر لینا ہے زوم کرنے کے بعد اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھنا یہ ہے کہ اس میں آپ کہاں سے آپ لوگوں کو سٹارٹن کرنی چاہیے یا اس میں آپ ٹو کلر میں بنانا چاہ رہے ہیں سنگل رن میں بنانا چاہ رہے ہیں یہ آپ لوگوں کی اپنی چوائس ہے آپ کس طریقے سے اس کو پنچ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں سب سے پہلے اس کو ٹو کلر میں اس میں تھوڑا سا ایڈ بھی کروں گا کہ ہم کس طریقے سے اس کو پنچ کریں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ جو موٹیف ہے یہ بنا کر دکھاؤں گا تو اس کو اب کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے ایم پریس کر کے آپ نے سکے لینا ہے کوئی بھی ڈیزائن ہے ڈی ای ای آئی ای ای ڈی ای 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 آئی اے کوئی بھی چیز ہے وہ آپ نے سکے لینا ہے سکے لینے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں سے کلک ایک بار کر کے لیفٹ بٹن سے یہاں تک آپ نے کنٹرول پریس کر کے ایس کی پرپٹی چکل لینی ہے اس کی رائٹ بٹن کلک کر کے یہ اور ایڈی میں نے اس کی پروپٹی دی گیا تو یہاں پہ میں نے انپوٹ سری سیلیکٹ کر لینا ہے کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو بھی کلر چیز کر لیں میں یہ کلر سیلیکٹ کر لیا میں نے یہاں سے اس کو میں کلک کر کے کنٹرول پریس کر کے یہاں پہ اور میں یہاں پہ کلک کر کے اس کو میں انٹر کر دوں گا دو بار انٹر کرنے کے بعد اب کرنا کیا ہے اس کو یہ چیزیں جو میں نے بند کر لیا بند کرنے کے بعد اس کو میں نے اون کر دینا ہے اس کو میں نے اسی طرح چھوڑ دینا ہے اب یہ جو موٹی ہے یہ جو گول سرکل بنا ہوا ہے اس کو میں یہاں سے رائٹ بٹن کلک کر کے یہ ٹول لوں گا ٹول لینے کے بعد یہاں پہ انٹر دو بار کر دوں گا اور اس کو میں سلیکٹ کر کے اس کی پرابٹی جو ہے وہ میں وہاں پہ پائنٹ فیفٹی دوں گا ٹھیک ہے گئی تو آپ لوگوں نے اسی طریقے سے اس کو بھی یہ دیکھیں اسی طریقے سے اس کو بھی آپ لوگوں نے یہ سیٹنگ کر لینی ہے تنے کے بعد اس میں میں دوسرا کلر ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں دوسرا کلر ایڈ کروں گا اس میں یہ جو ٹانکہ ہے اس کو میں چاول ٹانکہ یہاں پہ لگاؤں گا یہاں تھے ٹھیک ہے اس کی جو پرابٹی ہے وہ میں کن پوائنٹ دے دوں گا ٹھیک ہے کنٹرول ڈ کر لوں گا دوسرا کنٹرول ڈ کرنے کے لئے یہ دیکھیں اب یہ چیز دو چیزیں میرے پاس ایڈ ہو چکی ہیں اگر آپ نے اس میں چاول ٹانکہ نہیں لگانا چاہ رہے ہیں کیسے بیسیکلی یہ چاول ٹانکہ اچھا لگے گا بھنا ہوا جو مجھے ڈکھ رہا ہے یا میری سمجھ میں جو آ رہا ہے میں اپنی حساب سے بنا ہوں گا آپ اپنی مرضی سے بھی یہاں پہ وہ جب ڈیزائن نکل کے آتا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں یہ ڈیزائن کس انگل میں ہمیں بنانا چاہیے تو اس کی جو پرابٹی یہاں سے لے کر یہاں تک آپ چک کریں گے تو یہ اتنا کوئی خاص ٹانکہ بھی نہیں ہے اس کو آپ اس طریقے سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیکن چاول ٹانکہ وہ سب سے بیسٹ ہے تو یہ میں چاول ٹانکہ ہی یہاں پہ لگاؤں گا اب اس کے بعد یہ جو چیزیں میں نے لگا لی ہیں اس کو میں یہاں سے سیلیکٹ کر کے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب اس کو میں یہاں پہ اب یہ جو چیز ہے اس کو میں یہاں پہ مشینی لگا یہ دیکھیں یہاں پہ اب کنٹرل ایکس بھی کر دوں گا کرنے کے بعد یہ چیزیں اس طریقے سے یہاں پہ بنا کر چھوڑ دوں گا ٹھیک ہے گئی تو اس کے بعد اب آپ لوگوں کو کرنا گیا ہے اس کو میں نے کنٹرل جی سے گروپ لگا لینا ہے کنٹرل ڈ کر کے اس کو میں نے کنٹینو یہاں پہ لے جانا ہے اب یہ جو سینٹر میں ہمارا گول سٹار رہ گیا ہے اس کو بھی میں کنٹرل ڈ کر کے اس کو میں یہاں پہ لے جاتا ہوں یہ ہے یہ چیزیں ہماری آ چکی ہیں اب ان دونوں موٹفوں کو میں کنٹرل ڈ کر کے یہاں پہ لے ہوں اسی طریقے سے اس کو میں کنٹینو اسی طریقے سے میں اس کو کنٹینو چلا دوں گا کنٹرل ڈ کنٹرل ڈ یہ سیمپل سا موٹف ہے جو میں آپ لوگوں کو بنا کر دکھا رہا ہوں اس میں کوئی بھی ڈیزائن ہے آپ لوگوں کو اسی طریقے سے آپ لوگوں کو پہنچ کر لینا ہے اس کو کنٹرل ڈ کر کے اس کو میں یہاں پہ اسی طریقے سے لے آنگا اب اگر آپ لوگوں نے اتنا ڈیزائن پنچ کر لیا ہے تو اس کو آپ کنٹینو یہاں تھا کہ آپ سیلیکٹ کر کے اس کو اتنا ڈیزائن آپ لوگوں نے سیلیکٹ کرے کنٹرل ڈ کنٹرل ڈ کنٹرل ڈ کنٹرل ڈ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ اس کو اٹھا کر نیچے کی طرف لے کر آتے ہیں مووو سے تو یہ کچھ چیزیں وہاں پہ رہ بھی سکتی ہیں اس لئے ہم اس کو گروپ لگا لیتے ہیں تاکہ یہ ایک اٹھا ہو جائے اور ایک گفت میں ہو جائے اسی طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو بھی جیسے میں نے آپ لوگوں کو یہ کر کے دکھایا اسی طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو بھی اب یہاں پہ اب میں نے اس کو گروپ ان گروپ کرنا ہے تو اس کا شارکٹ کیا ہے کنٹرل ڈ اور یہاں سے بھی اس کو آپ لوگ ان گروپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے یہاں پہ میں نے اس کو ان گروپ کر دیا ہے یہاں پہ تو اس کو میں یہاں پہ ڈلیٹ کر دوں ڈلیٹ کرنے کے بعد یہ جو چیزیں ہیں یہاں پہ کنٹرل ڈ کر کے اس کو میں یہاں پہ 45 کو انگل دوں گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے گئے 45 کو انگل دینے کے بعد اس کو میں ان گروپ کروں گا اور یہ جو موٹیف ہے اس کو میں ڈلیٹ کر کے اب پھر گروپ لگا کے اس کو میں یہاں پہ لے ہوں گا ڈلیٹ کر دوں گا اور یہ جو پوائنٹ ہے میں نے اس کو کو یہاں سے بھی سلیکٹ کر کے ڈلیٹ کر دینا ہے اور اس کو میں یہاں پہ سینٹر میں لے آتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری ون سائٹ جو ہے وہ ہماری تقریباً تیار ہو چکی ہے اسی کو میں اب کرو میں لے کے یہ چیزیں میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں تک میں نے اس کو سلیکٹ کر لیا کنٹرل جی کنٹرل ڈ ڈبلیٹ کرنے کے بعد اس کو میں یہاں سے اینجل چینج کر کے لے ٹھیک ہے اب اوپر کی طرف دیکھوں گا کہ یہاں پہ مجھے کس جگہ پہ اس کی سیٹنگ کرنی ہوں یہ یہ میں نے اس طریقے سے اس کو سیٹنگ کر دی اس کی اب جو نیچے کوئی ایک دو موٹیف رہ گئے ہیں اس کو آپ کنٹرل جو کر کے اس کو آپ سلیکٹ کر کے کنٹرل پریس کر کے کنٹرل پریس کر کے رکھنا ہے آپ لوگوں نے اور ماؤس کے جو left button ہے اس سے آپ لوگوں نے اس کو سلیکٹ کر کے کنٹرل جی اس کو میں کنٹرل دی اس کو میں کنٹرل جو سے اوپن کر دوں اور اس کو میں یہاں سے کنٹرل 3 یہاں پہ اس کی سیٹنگ یہاں پہ کر کے کنٹرل جو اس کو میں ڈیلیٹ کر دوں گا ڈیلیٹ کرنے کے بعد یہ بھی اس ہی طریقے سے جیسے میں نے کیا ہے کنٹرل ڈ 45 کی انگل میں نے دیا اس کو اس کو میں تھوڑا سا سائٹ پہ لائے اسی کو میں نے سائٹ پہ لائے تو یہاں سے میں اس کو یہ جو موٹی کا ہے اس کو کنٹرول جو کر کے اس کو میں یہاں سے delete delete کرنے کے بعد اس کو آپ لوگ نے یہاں سے select کرنا ہے اور یہاں پر لاکر اس کو یہاں سے اس کی setting کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ چیزیں آ جاتی ہیں یہاں پر اس کو میں کنٹرول گیو کروں گا اس کو پھر میں یہاں پر 45 پھینکل دوں گا اور اس کو میں delete کر دوں گا کنٹرول گیو کر کے sorry یہاں پر میں اس کو چول ہوں تو یہ ہمارا تقریباً میں نے آپ کو بنا کر دکھایا ہے تو یہ کس طریقے سے ہم اس کو تیار کر سکتے ہیں اب اس کے بعد ان پسی کی جو لائنیں ہیں وہ آپ لوگوں نے یہاں سے اڑھا کر کنٹرول پریس کر کے رکھنا ہے دیکھیں اس پر زمینprogram ہی چکو دیکھیں دیکھیں اگرOkay اس کی دیکھیں یہ پہ دیکھیں اور اب اس کے بعد میرون کلر کے اوپر آپ لوگ کوئی بھی ایفیکٹ دینا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ اسی طریقے سے آپ لوگوں نے اس کے اوپر ایفیکٹ دے رہنا ہے لیکن سب سے پہلے میں یہ جو سارٹن کی جو لائنیں ہیں یہ میں پہلے آپ لوگوں کو لکھا کر دکھا دوں اس کے بعد اگر آپ اپنی مجھے سے کوئی بیڈی رینگ چینج کرنا چاہ رہے ہیں یا اس میں چینجنگ لانا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ لوگ اس میں چینجنگ کر سکتے ہیں یہ میں کنٹرول پرس کر کے میری لائنیں جو ہیں یہ لگ چکی ہیں اب اس کے بعد مجھے کرنا ہے کیا ہے شیفٹ کے پرس کر کے یہ جو جتنا بھی گولڈن کلر ہے اس کو میں یہاں سے یہ میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر دوں گا ٹھیک ہے اب ڈیلیٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کے یہ چیز جو افیکٹ ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اس میں آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے اس میں میں تھوڑی سی چینجنگ کر رہا ہوں 45 کا انگل دیکھا اس کو میں یہاں پہ لگا رہا ہوں اور اس کو میں یہاں سے اس کی 1.50 اب یہ جو چیزیں ہیں یہ اسی طریقے سے میں اس کو نیچے کے طرح لے آنا ہوں اب یہ جو سارٹن کی جو لائنیں ہیں یہ اب میں اس کو کنٹرل ایکٹری کر کے اس کو میں نیچے کے طرف ہوں اور یہ چیزیں اس طرح افیکٹ میں شو کروں گا تو اگر یہ چیزیں آپ لوگوں نے نہیں شو کرنا چاہ رہے تو اس کے اندر آپ سکرول بھی لگا سکتے ہیں وہ سکرول کس طریقے سے آپ لوگوں نے لگانی ہے چیزیں اب جتہیں آپ Gan Enc Austin سکیزیں بے متین دیار شریف سکرول کس طریق طریق یہ میں نے یہاں پر کلک کر دیا کلک کرنے کے بعد اس کے اندر تتمی لگانا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ لوگا لگا سکتے ہیں اور اگر اس کے اندر کنٹرول لگ کر کے اس کے اندر دوسرا موٹف جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ اس طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں 2.50 لیکن اس سے بہتر یہ ہی ہے کہ آپ لوگ اس کے اندر یہ جو دوسرا موٹف لگا رہے ہیں تو وہ اتنا اچھا نہیں لگ رہا اس کو آپ اسی طریقے سے 1.50 یا پھر اس کو آپ جہاں سے 1.20 اگر یہ چیزیں آپ لوگا نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپ کوئی بھی موٹف آٹ کر سکتے ہیں اور اس کو میں جہاں سے اس کو 4. اور یہاں پہ میں اس کا 2. دے رہی تھا اور اس کی سپیسنگ 2.50 اسی طریقے سے کٹرول دی کر کے آپ نے اس کو بھی جہاں پہ لے آنا یہاں سے اس کو زوم کر کے آپ نے یہاں سے اس کو انٹر کر دینا ہے اور یہ جو فیبری کا ایفیکٹ نظر آئے گا آپ لوگوں وہ اسی طریقے سے آپ لوگوں نے یہاں پہ بھی یہ میں نے اس کو سیلیکٹ کر کے کٹرول جی اور کٹرول ڈی یہ ہے آپ لوگوں کو جو میں نے اس کا جو ڈیزائن ہے یہ آپ لوگوں کو میں نے پہنچ کر کے دکھایا ہے کہ اس کو ہم کس طریقے سے اس کو ہم پہنچ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تو اب 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 آپ لوگ اس میں وہ پٹی بھی ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہاں سے یہاں پہ آپ کوئی بھی کلور اس میں ایڈ کر کے اس کو پٹی میں کر سکتے ہیں تو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور ڈیزائن اچھا لگا ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو کے لئے آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ہم بہت سے طریقے سے ہم ڈیزائن کو پنچ کر سکتے ہیں اور اس کا ریزلٹ جو ہے آپ کو پنچ کرنے کے بعد جب آپ ریڈی میں مشین سے نکل کے آئے گا تو پھر آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم یہ کس طریقے سے کیا سپیسگ ہمیں دینی چاہیے تو میری ویڈیو کو شیئر کرنا مت بولیے گا اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آسکے کہ میں آپ لوگوں کو اس پروگرم میں کس طریقے سے آپ لوگوں نے کام کرنا ہے تو نیکسٹ ویڈیو کو لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ 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 اللہ حافظ